پاکستان کرکٹ ٹیم میں اب اگلے چند دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اب یہ پکچر بلکل کلیر ہے گو کہ کچھ لوگ اس کو جان بوچ کے کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سرجری کرنی تھی تو تمام سیلیکٹرز کی کرتے کافتان کی کرتے اصل میں من چاہی سرجری نہیں ہو رہی ہے جو سوچا تھا اس کے خلاف ہو رہا ہے تو اس لیے اب یہ لوگ گھبرات میں آ کر الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں اور اپنی ہی حقیقت کھولتے ہو جا رہے ہیں یہاں پر میں یہ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے جو صورتحال بن رہی ہے کون کون سے پلیئرز کے آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے یہ صورتحال لگ بگ کلیر ہے پہلے میں دوسری بات کرلوں پھر ان پلیئرز کے بارے میں بتاتا ہوں اہم بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب سیلیکشن کمیٹی میں سات لوگ تھے تو پھر صرف دو سیلیکٹرز کو کیوں فارق کیا گیا یہ جان بوجھ کے اس کہانی کا جو رخ ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اصل بات یہ نہیں ہے سیلیکشن کمیٹی کو فارق نہیں کیا گیا بلکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ان پلیئرز جو کوچس تھے یا سیلیکٹرز تھے یا ٹیم منیجر تھے انہوں نے چند پلیئرز کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ کیا یہاں تک کہ وہ کھلاری بدتمیزی کرتے رہے لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا بلکہ پوشت بنائی کی گئی وہاب ریاض ٹیم کے سینئر منیجر تھے لیکن شاہین افریدی کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا اور اس کے علاوہ منصورانہ بھی ٹیم کے ساتھ تھے وہ بھی منیجر تھے ٹیم کے انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا حالانکہ یہ ٹیم کے منیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی کھلاری غلط کرتا ہے تو اسے فوری طور پر سزا دی جاتی ہے لیکن یہ دونوں خاموش رہے اور اسی کہانی میں عبدالرزاق کا بھی کچھ آوٹپوٹ سامنے تھی جس کی جو صورتحال ہے یا تفصیل ہے وہ سامنے فیلال نہیں آئی ہے لیکن اس میں ان کا بھی کردار تھا اس لیے ان دونوں کو فوری طور پر پاکستان ٹیم سے فارق کر دیا گیا ہے اب جب سرجری شروع ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سپورٹ کیا اگر ان کو نکالا گیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے میدان میں جا کر گراؤنڈ میں ٹیم کا حصہ بن کر غلط کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ جو خام خیالی پیدا کی جارہی ہے کیا ویسا ہوگا پلیننگ کی جارہی ہے قربانی کا بکرا بنایا جارہا ہے ان کو در حقیقت اب اپنا فیوچر سامنے دکھائی دے رہا ہے اب اطلاعات یہ ہے کہ شاہین افریدی کو کم از کم دورہ ہے جو بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سریز ہے اس سے باہر کیا جا رہا ہے چاہے اس کی وجوہات یہ بتائی جائیں کہ انہیں چونکہ بیٹے کی جو بچے کی پیدائش ہے اسی وجہ سے کوئی بہانہ کر کے فیرال سائیڈ لینڈ کیا جائے گا یا پھر غیر ایڈانیہ طور پر انہیں پاکستان ٹیم سے نکال دیا جائے گا کچھ عرصے کے لیے کیونکہ اگر پابندی لگائی گئی تو یہ اس طرح ہوگا جس طرح احمد سیزاد کے ساتھ شرجیل خان کے ساتھ عمر اکمل کے ساتھ کیا گیا کہ باقاعدہ پابندی آید نہیں کی گئی لیکن غیر ایڈانیہ طور پر انہیں ٹیم سے سائیڈ لینڈ کیا گیا تو اسی طرح اب شاہین افریدی کو بھی سائیڈ لینڈ کیا جا سکتا ہے اور ان پلیئرز کو بھی جو اس گروپ کا حصہ تھے خاص طور پر لاہور کلندر کا وہ گروپ جو کہ پاکستان ٹیم میں کھیلتا ہے انہوں نے شاہین افریدی کی بھرپور سپورٹ کی بابرازم کے اگنسٹ اور یہ ریپورٹ موسن نکوی کے پاس پہنچ چکی ہے تو اس لیے اب یہ بہ آسانی کہا جا سکتا ہے کہ آگے کن کن پلیئرز کے سر کے اوپر تلوار لٹکے گی اور اہم بات یہ ہے کہ اس ٹیم اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے چونکہ جو سریز کھیلنی ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف ہے اور دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل اس سریز سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ڈومیسٹک پرفارمرز کو موقع دیں اس میں آپ بابرازم کو بھی بیر بٹھا سکتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پر اسے یہ کہیں گے کہ پلیننگ کا حصہ ہے بیسٹ فارمیٹ میں دوہزار تئیس سے بابرازم نے کوئی بڑی پرفارمرز بھی نہیں دی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ پاکستان کے ڈومیسٹک جو پرفارمرز ہیں ان کو ایک بہترین اور اپنی کنڈیشنز میں موقع مل جائے گا ایک ایسی بولنگ لائن کے خلاف جو کہ بہت زیادہ تگری نہیں ہے تو میرے خیال میں بنگلہ دیش کے خلاف ہوم جو سریز ہے یہی بیسٹ آپشن ہے بیسٹ موقع ہے کہ پاکستان کے سیلیکٹرز اپنے ڈومیسٹک جو پرفارمرز ہیں ان کو موقع دیں اب یہاں پر جو بابرازم سے بھی ایک غلطی سردد ہوئی ہے وہ میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انہیں بتا دیا گیا تھا جو کہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ محمد آمیر کو شاہین افریدی کو یا عماد وسین کو ڈراب تک نہیں کر سکتے ان کا خراب رویہ کتنا ہی کیوں نہ ہو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے انہیں ڈراب نہیں کر سکتے جب اس طرح کی صورتحال تھی تو اسی کیا مجبوری تھی پھر کپتانی کیوں قبول کی اور میرے خیال میں بابرازم کو کپتانی کا جو عودہ ہے وہ قبول کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کی وجوہات ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس بار ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ کے خلاف میچ میں سپر اوور جو محمد آمیر کو دیا گیا وہ بھی بولنگ کوچ ازر محمود کے کہنے پر دیا گیا وہ اختیار بھی بابرازم کے پاس نہیں تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں کہ یعنی کہ بابرازم اگر اتنے زیادہ بے اختیار تھے تو اتنی کوئی سولی پہ جان نہیں اٹکی ہوئی تھی کہ ہر صورت میں کپتانی قبول کرنی تھی یہاں پر بابرازم نے کپتانی کے لالچ میں یا اس کے والد نے کپتانی کے لالچ میں فاش گلتی کی ہے اور اس کا نقصان پاکستان ٹی ایم کو ہوا ہے اگر بابرازم کے بجائے محمد رزوان پاکستان ٹی ایم کے کیپٹن ہوتے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی کیونکہ یہ خلاڑی شاید محمد رزوان سے اتنا بغس نہ رکھتے جتنا کہ بابرازم کے خلاف رکھا جا رہا ہے اور اب بھی میرے خیال میں اگر بابرازم کو ایز ایک کیپٹن آئی سی سی چیمپنن ٹرافک دوہزار پچیس تک کنٹینیو کیا جاتا ہے تو صورتحال پھر ازی نہیں رہے گی نہ ہی پاکستان ٹیم کے منیجمنٹ کے لیے کوچس کے لیے اور نہ ہی کپٹان بابرازم کے لیے اس کے لیے پھر بہتر آپشن یہی ہے کہ محمد رزوان کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن بنایا جائے پاکستان ٹیم کے سابق کپٹان سرفراز احمد نے بھی موسٹن نکوی کو یہی مشورہ دیا ہے کہ محمد رزوان کو وائٹ بال کا کیپٹن بنا دیا جائے تو یہ ٹیم کے حق میں بہتر رہے گا اور ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر یہ گروپنگ یہ لابی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس لیے سب سے پہلے پاکستان ٹیم کو آگے رکھنا چاہیے بابرازم ہوں شاہین افریدی ہوں اگر کوئی کھلاری پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے ملک کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہا ہے تو اسے فوری طور پر سائیڈ لائن کر دینا چاہیے اور یہی میرے خیال میں سب سے بیسٹ اپشن ہے اور ویسے بھی پاکستان نے فیلال وائٹ بال کی جلدی کوئی سریز نہیں کھیلنی ہے نومبر تک تو پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ اس دوران بہتر سے بہتر پلاننگ کی جائے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے لیکن دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ بابر عظم کو میرے خیال میں از خود ہی کپتانی سے پیشے ہٹ جانا چاہیے حالانکہ اطلاع تو یہ آ رہی ہے کہ ان کا ایسا کوئی مائن نہیں ہے وہ ایز ایک کیپٹن ہی کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی اور پاکستان ٹیم کے لیے بھی کسی بھی طرح بہتر نہیں ہے ہاں اگر اس صورت میں کہ شاہین افریدی گروپ کو فیلال باہر کر دیا جائے کم از کم ایک ڈیڑھ سال کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ بابر عظم کی کچھ چل سکے لیکن پھر اس طرح پاکستان ٹیم کو جو لقصان ہوگا وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان کو اچھے نتیج نہ ملے تو تب بھی بابر عظم تنقید کی زادمیں ہوں گے اور اگر پاکستان ٹیم نے ویسی پرفرمنس نہ دی کہ چمپن ٹرافی میں کوئی سیمی فینل تک جائے یا فائنل تک جائے تب بھی بابر عظم تنقید کی زادمیں ہوں گے اس لیے دوہرہ پریشر بابر عظم کے اوپر آ جائے گا تو اس لیے پھر بہتر آپشن یہی دکھائی دے رہا ہے کہ بابر عظم کے بجائے محمد رزوان کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن بنا دیا جائے اور ان کے اندر صلاحیت بھی ہے وہ پاکستان ٹیم کے پلئیرز کو یک جان کر کے ان کا یونیٹی کیم کر کے آگے چلا سکتے ہیں اور صلاحیت کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایسے کھلاری جنہیں ڈومیسٹیک کرکٹ میں کوئی نہیں پوچھتا تھا وہ پاکستان سپر لیگ میں محمد رزوان کی کیپٹنسی میں خود کو سپر اسٹار بنانے میں کامیاب رہے اسام امیر ہوں محمد علی ہوں اور اس کے علاوہ عثمان خان ہوں یہ سارے جو پلئیرز ہیں انہوں نے پرفارم کیا ہے محمد رزوان کی کیپٹنسی میں ظاہر سی بات ہے کہ کیپٹنسی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی پلئیر کو بنانے میں اس لیے بیسٹ آپشن فیلال یہی ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ کوچ گیری کرسٹن اس حوالے سے کیا اپنی رائے پر رکھتے ہیں کیونکہ گیری کرسٹن کی ریپورٹ کو ان کے رائے کو فیلال محسن نکوی سب سے مقدم رکھ رہے ہیں اب یہ گیری کرسٹن کے اوپر ہے کہ وہ آگے پاکستان ٹیم کو کس طرح لے کر چلتے ہیں